یہ سراسر غلط ہے یہ جھوٹ ہے بے بنیاد ہے اس کے مطلب میں جانتا ہوں یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہاں پہ کچھ لوگوں کی عادت ہے جب وہ نیشنل کانفرنس کو مضبوط دیکھتے ہیں تو ہمیں کمزور کرنے کی کوشش جو ہے اس کی ساجشیں رچائی جاتی ہیں باتوں کو جو ہے توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے تو جیسے میں نے کہا سب سے پہلے یہ کہ انڈیے کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے نہ آگے جا کے ہم انڈیے کے دروازے کو کھٹ کٹانے کے لیے تیار ہیں نہ انڈیے کے لیے دروازہ کھلا ہے نہ کھڑکی کھلی ہے نہ کوئی ذرا سی بھی ہمارے طرف سے کوئی کنجائش ہے جہاں تک یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم انڈیے کو چھوڑ رہے ہیں یا انڈیا کو چھوڑ رہے ہیں یا ہم انڈیا کو آج کمزور کر رہے ہیں میں دوبارہ اپنی بات جو کئی مہنوں سے ہم کرتے آئے ہیں انڈیا الائنس کے پاس پہلے سے ہی تین سیٹیں ہیں سرنگر، انہنتناگ اور بارہ ملہ تین سیٹیں جمہو کشمیر اور لڈاک کی وہ بی جے پی کے پاس ہیں ہمارا مقصد آج بی جے پی کو روکنا ہے اور اس مقصد کے لیے کانگریس کے ساتھ سیٹ شیئرنگ کی جو پرکریہ ہے وہ ابھی شروع ہوئی نہیں ہے فارملی ان فارملی کچھ باتیں ہوئی ہیں ان کو اب ہم فارملائز کریں گے آگے آنے والے دنوں میں ہمارے تنظیم کے جو سائبے صدر ہیں وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو بلائیں گے ہم پہلے اندرونی طور اس پہ مشورہ کریں گے اور اس کے بعد کانگریس سے بات کریں گے اگر انڈیا الائنس نے بولا ہے کہ ان پہ بھی ان پہ کوئی دسکشن نہیں ہوگی دیکھئے اگر انڈیا الائنس کا مقصد آپس ایک دوسرے کو کمزور کرنا ہے تو ٹھیک ہے اب ہم ان سیٹوں پہ بات کر سکتے ہیں لیکن اگر انڈیا الائنس کا مقصد بی جے پی کو کمزور کرنا ہے تو نیشنل کانفرنس کو کمزور کر کے آپ کو کیا ملے گا یہ تو پہلے ہی تین سیٹیں انڈیا الائنس کے پاس ہیں اگر ان میں سے کوئی سیٹ بی جے پی کے پاس ہوتی یا بی جے پی کے جو صحیحیوگی پارٹیاں ہیں ان کے پاس ہوتی ہم ضرور ان پہ بات کرتے لیکن یہ تین سیٹیں پہلے ہی آپ کے انڈیا الائنس کے پاس ہیں اب آپ مجھے بتائیے انڈیا الائنس میں جانے کا مقصد کیا تھا بی جے پی کو روکنا یا اپنے آپ کو مضبوط کرنا اگر بی جے پی کو روکنا مقصد ہے پھر آپ ہم سے سیٹ کیوں مانگ رہے ہو اگر مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہو پھر جس ارادے سے آپ انڈیا الائنس میں آئے ہو وہ غلط ہے ہمارا ارادہ سب سے پہلے دن سے یہی تھا کہ ہم جمہو کشمیر اور لڈاک کی جو چھ سیٹیں ہیں ان میں ہم بی جے پی کو ہرانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں